بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے دوستو آپ سب کو آکٹیوی فور پا خوش آمدید دوستو آئی کل مارے جیسے ملک میں آئی ایم ایف کا خوب ترچہ ہو رہا ہے اور حکومتی لیون کی طرف سے مشیر اخزانہ مہترم شاکترین نے یہ لانک کیا حکومت اور ایم ایف کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا وہ معایدہ کیا ہے ہم اس کو خوشی کی خبر سمجھیں یا گمی کی خبر سمجھیں اور اس طرح اور حکومت عزیز نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے پر راضی ہو گیا اور اس طرح حکومت وقت نے مکمل طور پر آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیئے جو مشیر اخزانہ کل تک یہ کہتا رہا اب ہم آئی ایم ایف سے کوئی ادائیات نہیں لیں گے مگر دو تین دن کے بعد ہی یہ تمام ادائیات بھی قبول کر لیں یہ کہہ رہا گلس ہو گا کہ حکومت پاکستان کی آئی ایم ایف نے کوئی بات نہیں مانی دوستو اشمائدے میں پاکستان میں مہنگائی کا دور دورہ ہوگا دوستو بلی مہنگی ہوگی رول مہنگا ہوگا آٹا مہنگا ہوگا چینی مہنگی ہوگی بجلی کے بل ڈبل آئیں گے گیس کے بل بھی چاہے آپ اعتمار کریں نہ کریں آپ کو وہی ریٹین کے مطابق بل لائیں گے اور اس کے بدرے پاکستان کو کیا ملا پاکستان کو فقط ایک عرب ڈالر کے لیے پاکستان کی حکومت نے اور جو پرائم میریسٹر یہ دعوے کرتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پلانے کی جو نہیں کریں گے مگر ہم پاسی لے لیں گے یا خود کشی کر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے دوستو یہ ہے منافقین کی نشانیاں جو بات کرنی جو وعدے کرنے اس پہ پھر جانا اور اس طرح مجودہ حکومت کی شہرت دب دبا وہ اہستہ اہستہ ختم ہوتا جائے گا اور یہ میدہ بھی گیر مقبول ہوگا دوستو پاکستان کے اسی پرسنٹ واں مہنگائی سے پہلے ہی تنگ ہیں اور مزید مہنگائی ان کی زندگی کو اور اور تلخ بنا لے گا گریب مزید گریب ہوتا جائیں گے دوستو اس کے بعد میڈل کلاسیے بھی تباو برباد ہو جائیں گے اس فیاد پوچھ بھی وہ بھی غربت کی چکیت کے نیچے کچھلے جائیں گے یہ میدہ امران خان کی سیاست کو اور حکومت کے لیے کوئی فیاد مند نہیں مگر حکومت کو امران خان کو یہ ساس ہے ماری شورت کم ہو جائے گی ہم گیر مقبول ہو جائیں گے مگر نئے قانون کے مطابق وہ ڈالنیواری مشینیں لازمی ہو جائیں گی وہ اس کے ذریعے وہ بھی اپنے نظارے کر لیں گے اور جیس کی طرف بہت نزدیک پہنچ جائیں گے اور خان صاحب نے اب تک مدھشتہ حکومتوں کا گند صاحب کر ہے اور تین سال تک یہ بہت ہی اللہ قسم کے سیل مین بھی ہیں تین سالوں سے یہی چورن بیچ کر آرکھے ہیں لیکن لوگ اب چورن کھانے کے لیے تیار نہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی کی سبب ہو رہا ہے مگر یہ دلیل اور فرصفہ لوگ نہیں مان رہے ہیں لوگ جانتے ہیں اگر مارے ہاں چیزیں مہنگی ہیں تو وہاں آمدن بھی زیادہ ہے اور وزیراعظم نے انتہابات کے اور بجٹ کے موقع پر وام سے وعدہ کیا تھا اب ملی مہنگی نہیں ہوگی انہوں نے وام کو بتایا انہوں نے اور ان کے حکومت نے آئی ایم ایف کو بتا دیا وام آپ زیادہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکیں گے اس لیے ہم مجلی مہنگی نہیں کریں گے تاہم زیادہ کا وہ وعدہ وعدہ ہی رہا اور پھر حکومت نے آئی ایم ایف کا بتالبہ مانتے ہوئے پھر مجلی مہنگی کرنے کا انتظام کر لیا اور یہ شرط بھی مان لی اور اس آئی ایم ایف کے مادے کے بعد حکومت اور وام کا آپس میں رشتہ کمزور ہوا اور امران ہاں ایک کمزور حکمران کے طور پر سامنے آئے اور وام کو آنے والے دنوں میں مشکلات کا اشارہ سامنے آنا شروع ہو گیا دوستو دوستو پٹرول پر ٹیکس بھی مسلسل زافر کی خبر نہیں ماضی میں جب امران خان اپوزیشن میں ہوتا اور وہ کہتا پٹرول کی قیمتوں پر نہائی تنقیز کرتا آج وہ ہوت پٹرول کی قیمتوں برانے پر قوم کو اگرہ کرتا ہے اور سوس ہی کیا جاتا ہے کہ پرائم مینیسٹر کی جہنیت پر پٹرول اور بجلی ہر حد میں کی ضرورت ہے جب دونوں چیزیں مہنگی ہوں گی پھر وام کا کیا خال ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے یہ وہی ہوگا ریاست کے اندر ریاست بنانے والی بات ہوگی اور اس معیدے میں پاکستان کرنسی کا بھی پاکستان کے کنٹرول میں نہیں کیا یہ پاکستان کے ساتھ خلی کرداری نہیں اور خود مہتاری کا سودہ نہیں پہلے ہم آئی ایم ایم ایف کے کہنے پر سٹیٹ بینک پر بھی نائے قانون کے مطابق پاکستان اپنا کنٹرول چھوڑنے پر مادہ ہو گیا اور اس طرح دوستو آئی ایم ایف کے قبضے میں سٹیٹ بینک بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا اور پاکستان کی دولت پر پاکستان کا اختیار بھی ختم ہو گیا دوستو کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم نے اپنی مالی وطمطاری کی انگریبی مراک دی اور سٹیٹ بینک کے کارنر کو پیر کی کمی اور اضافے میں حق میں ایسے دلیل دیئے اور وہ بھی صاف اس طرح امن ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات نہ جاندے ہوئے بھی وہ مصر میں جب آئی ایم اف کے نمیدہ تھے جو حال انہوں نے مصر کے واپ سے کیا وہ کسی سے کوئی ڈکا چھپا نہیں اور ترکیاتی بچڑ میں کمی بھی کوئی اچھی بات نہیں امران خان کی خوم چوتھے سال میں ہے بچڑ میں تریا کی بچڑ اکٹھو تیمان لی یعنی اس طرح بہت سکی میں بہت سکی میں چھوڑ کر ان میں اکثر ختم بھی ہو جائیں لیکن وہ پیس حکومت نہیں خرچے گی تو معاشیت بیٹھے گی اس لیے یہ اچھا فرسلہ نہیں دوستو خان صاحب پہلے ہی سیاسی مشکلات کا دور ہیں اب ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے مگر ان کو کوئی فکر نہیں ان کی حکومت پہلے بھی پھونکو پر چل رہی تھی آئی آئی کے بعد بھی پھونکو پر چلے گی اور حکومت اور آئی ایم ایف کے دن میں یہ ایگریمنٹ عام پاکستان کے لیے زہر لود ہے عام پاکستانی کی قیمت پر کیا گیا مائدہ کسی بھی طرح پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا اگر امران ہاں اپنے اتدار کے لیے یہ مائدہ کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک خطرنا سیاسی کمزوری ہوگی سب سے بہتر خان صاحب یہ کرتے وہ اتدار کو ٹھکرا کر وام میں آئیاتے ان کو بتاتے یہ مائدہ میں نے اس لیے چھوڑا یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک بنونی سادش ہے اور ان کی سیاست کے لیے زہر قتل ہے لوگ امران ہاں سے نامید ہو رہے ہیں ویسے ہی یہ سوال بھی آہو میں اگر یہی سب کچھ کرنا تھا خفید شیخ کو اٹھایا ترین صاحب آئے ان کا نعرہ تھا آئی ایم مائف سے حدائیات نہیں لیں گے ان کے پاس متبادل مسوبہ ہیں سوال کر سکتا ہے لیکن شاید اب پاکستان میں ایک مہور بان چکا ہے سوال کرنا تو دور کے بعد اور سوال کرنے والے کو دشمن ایسے کلیر کرتے ہیں اور سوال کرنا بھی دشمن کے جنٹے کو آکے بنانا ہے اسی لیے شاید آئی ایم 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 کے اس مائدے جرم ہے اور اگر جب آپ جرم کرتا آپ کریں گے خان صاحب پر کریں گے ان کی صلاحیت کو سامنے رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر کوئی آپ پوست کریں گے اور پھر آف آئی اے کے ذریعے آپ کو کرتار کر کے آپ کو مزا چکھ آیا جائے گا دوستو یہ تھے پاکستان آئی ایم ایف کے مائدے کے اثرات میڈ ہے آپ بھی زیادہ جانتے ہوں گے مگر پھر بھی ماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیچن میں جاتے ہوئے اپنے نظارے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے دوستو بیل آئیک کو پرس کریں تاکہ ماری اتنا دفتادہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں یاد دیں سوال لائکم ورحمت اللہ مرکات